اسلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں فروا سلطان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز گرمی کا زور ٹوٹ گیا قدرت نے عبر کرم پھیج دی لاہور فیصل آباد سرگودہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آنتھی اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار ہو گیا گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام نے سکھ کا سانس لیا انتظامیہ کی نائنڈی نے موسم کا مزہ کرکرا کر دیا سو فیڈرز ٹریپ کر گئے بجلی غائب لہوریوں کی خوشیاں برسات میں بیدیں محافظ ہی قاتل بن گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابانے سہر میں ڈی آئی جی پشاور شہاب مظہر کے بیٹے عمر شہاب کو گھر کے محافظ نے رسی سے گلہ گھونٹ کر قتل کر دیا اور پھر خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا ملزم نے پولیس کو گرفتاری پیش کر دی اور اطراف جرم بھی کر لیا پی آئی اے کے جرمن سی ای او برنڈ ہیلڈن کو عوضے سے ہٹا دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق چیف فائنینشل آفیسر نیر حیات کو قائم مقام سی ای او بنا دیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ ورنڈ ہیلڈن کا نام ای سی ایل میں شامل رہے گا رینجرز اختیارات میں توسیق امام لکھ سندھ کا بینہ آت سر جوڑ کر بیٹھے گی رینجرز کی کار کردگی کا جائزہ بھی نہیں آجائے گا ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جینل آسیف غفور کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے آلہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سے متعلق بیانات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں سینٹ میں قائدہ حضب اختلاف اتضاء زیسن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کی جانت سے آلہ انٹیلیجنس سربراہ سے متعلق گمراہ کن بیان دیا گیا جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہے جبکہ مسلح افواد کی ساک شک و شبہات سے بالاتر ہے سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کا شدید رد عمل جہدری شجاعت نے کہا کہ فوج میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی فوج ایک منظر مدارہ ہے سراج الحق نے کہا کہ فوج کے لیے کوئی منفی بات نہیں ہونی چاہیے ان کا کردار غیر جانت درانہ ہے فوج پر سیاسی بیانات نہیں دینا چاہیے عسکری تجزیہ گاروں کا رد عمل جی آئی ٹی اٹھائیس اپریل سے کام شروع اور اٹھائیس جون تک ریپورٹ سوپریم کورٹ میں جمع کرانے کی پابند ہے جی آئی ٹی کی سربراہی کے لیے احمد لطیف اور واجد زیا کے نام سامنے آگئے حتمی منطوری ودیر داخلہ چودی نصار دیں گے کراچی کے علاقے اورنگی ڈاؤن نمبر ایک میں پاکستان اسکول میں طالبات نے حصہ جواج کیا طالبات کا موقف ہے کہ ان کی چریکنگ مرد اسادزہ سے کرائی گئی امتحانات دینے کے لیے آنے والے طالبات نے پرچہ دینے سے انکار کرتے ہوئے مرد اسادزہ کو امتحانی سینٹر سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا فن کی دنیا میں مزہ سے لے کر نقالی تک سٹیج سے ٹیلی ویئن تک مہین اختر وہ نام ہے جس کے بغیر پاکستان کے شو بیز کی تاریخ نامکمل ہے چار دہائیوں تک کہتے ہیں بکھیرنے والے ہر دل عزیز فنکار مہین اختر کو مددہوں سے بچھڑے چھ برس بیٹ گئے ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکرد کی سمیت قومی اور بین القوامی سطح پر کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا مرد بہران ایک بار پھر ٹیم کو بہران سے نکالنے کے لیے تیار ہیں دو ہفتے پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے یونس خان نے واپسی کا اشارہ دے دیا سابق اپتان یونس خان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو میری ضرورت ہوئی تو ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر نظر سانی کر سکتا ہوں میوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈوٹ ٹی وی موسیقی